ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں پھر بھی قرآن کے ساتھ ان کا تعلق قائم نہ ہو جب کسی جگہ کے مسلمان اپنی نبی کے سنت پر عمل کر سکتے ہوں پھر بھی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ شانوں کے طرح سے کبھی خطرنا فیصلے آتے ہیں وہ یہ کہ جب تم آزادی کے دور میں میرے دین پر عمل کر سکتے تھے پھر بھی تم نے عمل نہیں کیا تو میں ایسے حالات لیاؤں گا کہ تم چاہو گے بھی عمل کرنا تو کرنی سب ہوگے اس کی مثال نمبر ایک اندلس کی میں نے پیش کر دی تھی کہ اندلس میں آٹھ سو سال تک مسلمانوں کی حکمت رہی اور بعد میں جب خرابیں شروع ہو گئی تو وہ حالات آگئے کہ اگر وہ قرآن پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے تھے اپنی عورتوں کی اسمتیں بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتے تھے بلکہ کیا ان کے جان بھی باقی نہیں رہی اور وہاں کے مسلمان یا تو مارے گئے یا عیسائی بن گئے یا وہاں سے فرار ہو گئے اور اس طرح سے آٹھ سو سال کا مسلم ملک جو ا مزانوں سے آباد تھا وہ آٹھ سو سال کا مسلم ملک کفرستان بن گیا بخارہ اور سمرکند یہ وہ علاقہ تھا جہاں امام بخاری امام مسلم ابو اللہ سمرکندی جیسا انسان وہ علاقہ کے جہاں امام صاحب ہدایہ علامہ برحان الدین مرغی نانی رحمہ اللہ تعالی جس علاقے میں تھے کہ جس مسجد میں بیٹھ کر کے انہوں نے ہدایہ کتاب لکھی اور تیرہ سال لگے کتاب لکھتے ہوئے اور تیرہ سال مسلطان نے روزہ رکھا گھر والوں سے کھانا آتا تھا وہ کھان کھانا رکھ دیتے تھے یا گھر والی واپس سے لی جاتے تھے یہ کھانا کسی غریب کو کھلاتے تھے تیرہ سال بیٹھ کر کے انہوں نے کتاب ہدایہ نام کی کتاب لکھی تھی جو حدیث اور عقلی علوم کا مجموعہ ہیں علامہ انور شاہ صاحب کہا کرتے تھے فرماتے تھے میں ہر کتاب کا جواب لکھ سکتا ہوں لیکن چند کتابوں کا جواب مجھ سے نہیں لکھا جا سکتا ہے ان میں سے ایک کتاب ہدایہ بھی ہے جس مسجد میں صاحبی ہدایہ نے وہ کتاب لکھی تھی اس مسجد میں شراب کھانا چلتا ہے غرض یہ کہ جب بخارہ اور سمرکن جیسے علاقے میں وہ حالات آگئے کہ وہاں قرآن رکھ نہیں سکتے کلمہ پڑھ نہیں سکتے مسجدوں میں تعلق لگ گئے تو اللہ تعالی شانوں کو طاقت ہے اگر غزبناک ہو جائیں تو ان علاقوں میں بھی یہی حال ہو سکتا ہے جن علاقوں میں مسلمانوں کو موقع ہے وہ اپنی دین پر چلیں میرے بھائیو اس غلط سمیمی میں مات رہیں کہ ہمارے لئے وہ حالات نہیں آ سکتے ہیں ہماری پیشتی تاریخ میں ایسے حالات ایسا آیا تھا جب سکوں کا دور تھا مسجدوں میں تعلق لگے تھے اور جو نماز پڑھنا چاہتا تھا اس نماز پڑھنا اس کو اس کی جسم سے کھال نکالی جاتی تھی سب لوگوں کے سامنے تاکہ باقی لوگ نماز نہ پڑھیں سنگر کی جامعہ مسجد میں گھوڑے باندھے گئے تھے تمام مسجدیں مسمار کر دی گئی تھی وہ اس وقت لوگ نماز پڑھنا نہیں پڑھ سکتے تھے یہ ازانیں بہن ہو گئی تھی جب کسی جگہ کے مسلمان اپنی دین کی ناقدری کرنے لگتے ہیں تو ایسی حالات آ سکتے ہیں اور اس کے مثال اس بات کی مثال نہیں کہ مسلمان نے ناقدری کی وہ تو ظلم ہے لیکن مثال ہمارے سامنے ہیں برمہ کے حالات جہاں کے مسجدیں ختم جہاں کے مدرسیں ختم جہاں کے ڈاڑیوں کا ایک بال کر کے نوچتے ہیں جہاں علماء کو کھڑا کر کر کے اور سوئیہ مار مار کر کے ان کو شہید کرتے ہیں جہاں ایک ایک مسلمان خاتون کے ساتھ بیس بیس تیس تیس بلکہ سو سو آدمی بدکاریاں کرتے ہیں اور کھلے عام کرتے ہیں جہاں مسلمان عور ملتوں کی بگودوں کے اندر ان کی بچوں کو زبا کر دیتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان دیکھ رہے ہیں مر کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب ان مظلوم مسلمانوں کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو آپ بے فکر یہ مت رہیں ہمارے ساتھ اگر کبھی ایسا ہوا تو ساری دنیا کے مسلمان سرگرم ہو جائیں گے آج کا مسلمان بے حض ہو چکا ہے آج کا مسلمان دنیا کے حکمران ان کے بیورو کریر ان کے تمام حائق تارتب کے وہ اپنی عیاشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے اپنے دین پر جمنے کا فیصلہ کر کے اٹھیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کا فیصلہ کر کے اٹھیں اپنے دین پر چلنے کا فیصلہ لے کر اٹھیں اپنے گھروں کے اندر دیندار گھر بنانے کا فیصلہ لے کر اٹھیں اپنے بزنسوں کو مسلمان بزنس بنانے کا فیصلہ لے کر اٹھیں اپنے فنکشنوں کو دین کا فنکشن بنانے کا فیصلہ لے کر اٹھیں جب مسلمان حرام سے بچ سکتا ہو اور پھر بھی نہ بچے وہ شرابیں پیئے تو حالات ایسے آ سکتے ہیں کہ زبردستی مسلمانوں کو شراب پلائے جائے گی جب مسلمان ڈاڑی رکھ سکتا ہو اور نہ رکھے تو بعد میں ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ رکھنا بھی چاہیں تو نہیں رکھ سکتے ساری ترکی کے اندرہ مسلمان ڈاڑی رکھ نہیں سکتا حالانکہ سارا مسلمان موقع ملک ہے ایسے حالات آ سکتے ہیں اس لئے اپنے دین کے ساتھ وفاداری کا فیصلہ کرو ورنہ تو ایسا ہو سکتا ہے جب تم میرے دین کے ساتھ وفاداری نہیں کرو گے تو میں تم پر ایسے حالات لاؤ سکتا ہوں کہ تم چاہو گے بھی میرے دین پر عمل کرنا تو کرنی سکو گے اللہ جل شانو اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں ہمارے نکابلین کی حفاظت ہو مداریس کے مساجد کی دین کے اور دینی اداروں کی دین کے کام کرنے والوں کی اور دین پر جنرلہوں کی مدد فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتکا یا ارحم الراحمین آمین